موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے ایک جو معاملہ ہم روزانہ کی بنیاد پر نہیں دیکھتے کہ وزیراعظم چاہے وہ اب عمران خان صاحب ہیں یا ماضی بن عواز شریف صاحب تھے وہ پارلمان میں آئیں وہاں پر پارلمان سے مخاطب ہوں لیکن آج یہ ہوا بہت عرصے کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ پارلمان تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی وہ تقریر میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی بنیادی طور پر انہوں نے تمام تر ملبع جو یہ حکومت کرتی آ رہی ہے وہ ڈالا کہ ماضی میں کس طرح سے کرزے لیے گئے پھر یہ ملبع اس سارے معاملے پر ڈالا کہ کس طرح سے وہ کرزے ادا کرنے میں پہلا سال گزر گیا اور پھر کچھ مثالیں دی کہ کس طرح سے ان کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے اس پر حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو ڈسک بجاتے رہے لیکن بہت سارے سوالات بھی اٹھتے رہے کہ وہ آداد و شمار جو ہمیں بڑا واضح طور پر بجٹ میں نظر آتے ہیں وہ کمپیرزن جو ہمیں گزشتہ دو سال کے مقابلے میں نظر آتا ہے وہ کچھ اور تصویر بتاتا ہے کچھ اور حالات بتاتا ہے گورننس کی اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ کی بات کریں دیگر تمام عاملات کی بات کریں تو اس کرونا وائرس کے تین مہینے سے پہلے بھی وہ تمام تر چیزیں ایک بڑا سوالیاں نشان ہیں عمران خان صاحب نے خود فرمایا کہ وہ کرونا کے پیچھے نہیں چھپ رہے انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو اپنے دورے کیے وہ کمپیرٹیولی سستے کیے انہوں نے کہا انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کا سٹاف کم کیا عملہ کم کیا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور باتوں پر جس میں انہوں نے کہا کہ ہم خاد کے حوالے سے سبسٹی دے رہے ہیں زراعت کے شعبے کو اور کنسکشن کے شعبے کو ہم پریورٹائز کر رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حالت زار اس وقت دیکھی جائے تو بالکل مختلف ہے عمران خان صاحب کی اس تقریر سے ان کا یہ ماننا ہے کہ انہیں سفارتی سطح پر بھی بہت کامیابی ملی لیکن حالات اس کے بھی کچھ برعکس بتاتے ہیں اس وقت جو حکومتی وزراء ہیں جس طرح سے فواد چوئی صاحب کا حالیہ انٹرویو اور پھر صلاح اور معاملات تو کابینہ اپنی اس وقت عمران خان صاحب سے نہیں سامل پا رہی اور جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ یہ کہ بہت سارے اپنے وزراء سے عمران خان صاحب یا ان کی کارکردگی سے یا ان کے رویوں سے خوش ہیں لیکن وہ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے یا ان سے وہ وزارتے نہیں لے سکتے بہت سارے چیلنجز پریشز آڑے آ جاتے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ میں چاہوں گا آج ہی پروگرام میں ہم تفصیل سے اس پر بات کریں کہ ایک طرف وہ تصویر ہے جو عمران خان صاحب کی یہ تقریر اور جو حکومتی وزراء یا حکومتی نمائندے ایک وہ تصویر ہے جو وہ ہمیں دکھاتے ہیں ایک وہ ہے جو اپوزیشن کہتی ہے اور ایک وہ ہے جو ہر ایک نومل انسان خود سے محسوس کر رہا ہے بہت سارے معاملات میں اور پھر اس پنڈیمک کے بعد بہت سارے چالنجز ہر کسی کے بڑھ گئے ہیں جنرلی بھی جو پبلک اپینین ہے جو بہت سارے لوگ شاید پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر تھے وہ بڑی حد تک مایوس ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کسی اور سے اس بات کو ویٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے جو وفاد چودیس صاحبہ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر پائی ان کی پارٹی اور وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تو پھر کسی اور کا یہ سوال کرنا کہ آپ ڈلیور کر رہے ہیں یا نہیں یا کیا چیلنجز ہیں یہ رہتا نہیں ہے کیونکہ حکومتی وزیر خود یہ بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا تفصیل سے اس سارے معاملے پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گیس پارٹسپنٹس کا تعریف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کی ہے ارشاد عارف صاحب نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناصر بیک چکتائی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں عامر علیہ السرانہ صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار کچھ ہی دیرے میں ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے ناصر بیک چکتائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی جو آج کی تقریر ہے کس حد تک مطمئن کر پائے اور کس حد تک ان کے اپنے لوگ مطمئن ہوں گے عوام کے حد تک مطمئن ہوں گے بہت شکریہ ارشاد پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیمس نے کی پہلی پر امن تقریر قومی سملی کے اندر کسی فساد کے بغیر کسی جگلے کے بغیر کسی تشار کے بغیر یہ خیلی طور پر اس تقریر سے پہلے بیک گراؤن میں پسے پردہ سپیکر کے چیمبر میں کئی اور کوئی بات ضروری ہوئی ہوگی کہ بھئی تقریر کرنے دیں آپ پھر آپ بھی تقریر کرنیے گا مراستی ٹیٹ پر لوگ مطاقلت نہیں کریں گے یہ خاصہ بڑا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے تقریر کا تقریب جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریب کیا ہے تقریب میں وہ سب کچھ ہے جو پرائیم مینسٹر ویشتہ بیس اور اکیس اور بائیس مہینے سے کہتے آئے ہیں جس میں مکمل کا رفیجن ہے ان کے کرونہ کا واقعہ اور انہا فرض ہے یہ ادائی کے معاملہ ان کا چندہ جمع کرنے کی تحریف چندہ جمع کرنا کسکون لے کے نکل نا تو خود پرائیم مینسٹر مضمت کرتے تھے نا آئے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا خودکشی کرلوں گا خودکشی ہرار ہے ہمارے دین کے لئے لیکن انہوں نے کہا تھا یہ پھر دعوے کیے تھے پھر انہوں نے اصل میں ہوا کیا ہے آج کی تقریر جو ہے اس کو آپ ملائک کسی تقریروں سے پرائیم مینسٹر نے حضب معمول جب وہ تقریب کی تھی اقصدار میں آنے سے پہلے تب بھی ہوم ورک نہیں کیا تھا تب بھی کوئی تاسپورس نہیں بنایا تھا تب بھی کوئی پلان نہیں بنایا تھے تب بھی کوئی مختلف ازارتوں کے لیے صحت تعلیم مزدور محنت کش تشمیر فارن پالیسی اس کے لئے کوئی ورکنگ پیپر تیار نہیں تھا کوئی ٹیم تیار نہیں ہو اور آج جب پرائیم مینسٹر یہ بات کر رہے ہیں تو تب بھی کوئی ٹیم تیار نہیں ہے تب بھی کوئی عاملی کام نہیں ہے وہ زیادہ تے زیادہ جو کر رہے ہیں وہ فلاہی ریاست کا کر رہے ہیں ان میں پناہ پناہ گزین آہ کیا خیمے کیا ہے کیمپ ان کا ذکر کر رہے ہیں فلاہی ریاست پناہ گزین کیمپوں پہ مجتمل نہیں ہوتی فلاہی ریاست روزگار پہ مجتمل ہوتی ہے صحت تعلیم اور عوام کی بیبوت پر ہوتی ہے فلاہی ریاست کا ذکر کرتے ہیں پرائیم مینسٹر تو کبھی نورویگی بات کرتے ہیں کبھی سوڈنٹ کی بات کرتے ہیں کبھی کئی اور کی بات کرتے ہیں وہاں پناہ گزین کیمپ نہیں ہے وہاں فولڈ شیلٹر کہیں کہیں ہیں زیادہ تر وہاں بوم شیلٹر ہیں کہ اگر خودانا خاصتہ کوئی قیعظم ہو جائے تو آدمی بم لے کے چھپ جائے دوسری بات یہ کہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے سماک کی ہے عدالت میں اگر آپ وہ دیکھ لیں اور آج یہ تقریر دیکھ لیں تو دونوں بڑا خاصت تقریر دیکھ لیں چیف جسٹس نے واضح طور سے یہ کہا ہے کہ جو عوام سے معایدہ تھا جو متاثر ہو چکا ہے تقریباً ٹوٹ چکا ہے اور یہ بہت سمجھس بات ہے بہت تاریخی جملہ ہے یہ اور اس تاریخی جملے کے پیچھے آپ کو جانا ہوگا ورنہ آپ بہت پشتائیں گے پرائیم مینسٹر ناصر بیک صاحب پوائنٹ آپ کہا گیا میں ارشاد عارف صاحب کی جانے واپس جاؤں گا ارشاد عارف صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ یہ بالکل آواز آ رہی ہے جناب آپ فرمائیے گا اب ایک طرف تو ناصر بیک چکتائی صاحب نے کہا تقریر پر بھی اپنی رائے ضرور دیجئے آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک کنفیوزن ہے یہ ہم سب کو ایک اکتاثر یہ مل رہا ہے کہ وزیراعظم کنفیوزڈ ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کنفیوزڈ ہیں لیکن وہ آج کہتے ہیں کہ میرے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب سے کرونا آیا تب سے اب تک اس میں آپ کو کہیں کوئی تضاد نہیں ملے گا یہ عمران خان صاحب کا موقع ہے اس کے ساتھ ساتھ اوورال کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی تقریر کو دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ان کو حکومت ملی تھی اس پہ ماضی کا بہت زیادہ بوجھ تھا بہت زیادہ ملبع تھا لیکن جب اٹھارہ ماہ ہو چکے ہیں ان کو ان کے حکومت کو دو سال مکمل ہونے والے ہیں اگست میں مکمل ہو جائیں گے تو اب وہ کم از کم اپنی کوتاہیوں یا کمزوریوں کا ملبع ماضی کے حکومت پر نہیں ڈال سکے انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خارجہ محاذ پر ان کی کارکنگی بالکل اتمنان بخش رہی ہے بہت متاثر کون رہی ہے کشمیر کا ایشو جس طرح سے انہوں نے اٹھایا افانستان سے جس طرح بوریا بستر گول ہوا انڈیا کا باقی معاملات میں جو ان کی پرفارمس رہی ہے ان کی حکومت کی پرفارمس رہی ہے وہ درست ہے لیکن اندونی سطح پر خاص طرح پر معاشی میدان میں ایک سادھی میدان میں ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں کوتائیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بریوزیمہ قرار نہیں دے سکتے لیکن یہ فتوہ صادر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے ابھی اٹھارہ ماہ میں کہ جو کام انہوں نے پانچ سال مکمل کرنا تھا وہ دو سال میں اٹھارہ ماہ میں بائیس ماہ میں بائیس ماہ میں میں سوری غلطی کر رہا ہوں بائیس ماہ میں وہ مکمل کیوں نہیں ہوا جی وہ سارے کام ہیں وہ جو ابھی انہوں نے کرنے ہیں وہ کریں لیکن جو سب سے میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دے یا تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے خواہ صوبوں میں ہے یا مرکز میں ہے اس کی پرفارمس ایسی نہیں ہے کہ میں یہ توقع کروں کہ اگر وہ اس ٹیم کو تبدیل بھی نہیں کرتے اس کی پرفارمس پرفارمس بہتر بھی نہیں بناتے تو جو باتیں وہ عمام سے کر چکے ہیں وہ ان کو پورا کر پائیں گے کمزور ٹیم ہے مثال کے طور پر ہم گندم کا پوراں دیکھ لیں کہ جس وقت تازہ گندم مارکیٹ میں آ چکی ہے گھروں میں پڑی ہوئی ہے کھیتوں کھلیانوں میں پڑی ہوئی ہے اس وقت گندم اور پراتا مہنگا ہو جاتا ہے پٹرول آپ سستہ کرتے ہیں آج چوبیس پچیس دن ہو گئے ہیں لوگوں کو پٹرول ملنی رہا آپ کو چینی کا معاملہ جو ہے وہ ہینلنگ ہوتی ہے اس کی لوگوں کو تقلیم میں مپلا کر دیتے ہیں کارخانہ دار جو ہیں شوگر مل ایسوسییشن شوگر مل مالکان اپنی جگہ پہ پریشان ہیں اور وہاں اپنی جگہ پریشان ہیں تو یہ جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری تو کم از کم اپوزیشن پر یا کسی مخالف پر نہیں ٹھالی جا سکتی جی اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی ٹیم اس پر عمل درامت نہیں کرا سکتی یا بیوروکریسی عدم تعاون کر رہی ہے اور ان کے وزرائے آلہ جو ہیں وہ اس کو قابو نہیں کر پاتے ان کی معاملات پر گرفت نہیں ہے تو یہ جو ذمہ دار نہ نوازشی کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ آسیل عزداری کو نہ بلاول بھٹو کو نہ مریم نواز کو تو یہ چیز ہے کہ ماضی کا ملوہ تھا وہ ہے بھی لیکن ہر چیز کا ذمہ دار ماضی کو قرار دے کے اپوزیشن کو قرار دے کے امیان خان صاحب برزمہ نہیں ہو سکتے اب انہیں پرفان کرنا ہوگا ان کی ٹیم کو پرفان کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت کی اور امیان خان کی گرفت برقار ہے معاملات پر گرفت ہے اور وہ امیان کی فلاہ و بہبوت کے لیے جو دعوے کرتے ہیں جو وعدے کرتے ہیں ان پر عمل درامت کرانا بھی جانتے ہیں جب تک امیان خان صاحب یہ نہیں ثابت کریں گے مخالفین بھی چٹ دوڑیں گے اور میڈیا بھی ان پر تنقید کرے گا انہیں پورا نہیں منانا چاہیے بالکل صحیح عارف صاحب میں آمر علیہ السلام صاحب کی جانب بڑھوں گا آمر علیہ السلام امیان خان صاحب جو ایک چیز تھی وہ بڑا مجھے اچھی لگی امران خان صاحب کی آج کی تقریر میں کہ انہوں نے کمپیریزن بتائے اور فگرز کوٹ کیے کہ کتنے میں دورہ مکمل کر رہے تھے نواز شریف صاحب یوسف رضا گلانی صاحب اور پھر آج کتن کس طرح وہ انہوں نے یہ پیسے کتنے بچائے اور کتنے کم پیسوں میں یہ دورے کیے یہ کیا خوب نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسی طرح کی آداد و شمار بجٹ کے کمپیریزن کے بھی بتاتے کہ جو دوہزار اٹھارہ میں آداد و شمار تھے اور آج دوہزار نیس کے ہیں یہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں انہوں نے بتائی تمام طرح باتیں کر لیتے ہیں تو دوست اگر ان کے خرچہ کرتے ہیں اور پرائیم ملسٹر آف پاکستان ڈیووز وزٹ کرے اور ان کو ان کے فرنس پے کریں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو بہت سستہ وزٹ کیا ایشو یہ ہے کہ آپ ماضی میں جس کو برا کہتے آئے بلکل ٹھیک ہے آپ اچھا کر کے دکھائیں اور ماضی میں کب تک آپ زندہ رہیں گے دو سال آپ کے ہو گئے آپ کو خود پریشانی شروع ہے کہ ساڑھے پانچ چھے مہینے ہمارے پاس بہ مشکل ہیں اگر ہم کچھ کر لیں گے تو شاید آگے کا کام بن جائے یہ آپ کے کیبنٹ کے ایک میمبر نے بات کئی خواد چودری نے تو آپ کس چیز سے عداد و شمار سے مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے اگر یہ کہا کہ جی ہم نے سبسیڈیڈی ڈار صاحب کا روز بیان آیا تو پاکستان کے اندر چینی کی قیمت ایک روپیہ نہیں بڑی مصنوعی طور پر وہ ڈالر کابو کر رہے تھے تو فائدہ ہمارے کرزوں میں بھی تھا ہمیں وہ کوئی ایسے عداد و شمار دیں کہ جی میں نے یہ روپیہ گرایا اور ڈالر میں مجھے پاکستان کے اندر بدلے میں یہ نکا مطلب کوئی ایسا فگر دیں کہ جی میں نے چیزیں سستی کر دی پیٹرول میں نے اتنا سستا کیا پیٹرول دستیاب نے آج پچیس تاریخ تار پورے پاکستان میں آج جگہ پر صحیح آپ نے مٹی کا تیر پینتیس روپے کر دیا وہ سو روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی پتہ نے ڈیجل میں ملا رہے ہیں وہی یہ کہانیاں نہیں چلیں گی اب لوگ چاہیں گے کہ آپ عمل درامت کر کے چیزوں کو بالکل صاف شفاف کرسٹل انداز سے لے آئیں کہ جی ہم نے یہ اچھائی کی تھی یہاں پہ گرائی ہو گئی یہاں غلطی تھی ہماری اور یہاں ہم نے ٹھیک کر لیا لیکن آپ نے ایک قسم اٹھائی کہ اس بے خلاف سے بات نہیں کرنے اچھا جی نہ کیجئے آپ نے پارلیمنٹ سے کٹی کی چلے اچھا ہے آپ آگے جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو لوگ سرائیں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں آپ اسمبلی میں آئیں گے لیکن پھر آپ کو اسمبلی میں آپوزیشن کو وقت دینی ہوگی آپ وقت سے مراد مراد نہیں مانگ رہے وہ تو آپ کے ارکانی مراد مانگ رہے ہیں آپ ان سے مشورہ کیجئے آپ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے بالاترنا سمجھئے جنہوں نے سمجھا انہی کو آپ سنا رہے تھے نا کہ یہ چور ایک رپٹ ہیں انہوں نے جو لطائق دیئے آپ اس کے برابر نہیں آ رہے وہ جتنا ٹیکس اکٹھا کر کے چلے گئے تھے ڈبل کر کے آپ اس سے پیچھے چلے گئے بھئی آپ نے تو اس اٹھالیس سو ارب کو ڈبل کرنا تھا چھانوے سو ارب کرنا تھا آپ نے پائی پوائنٹ ایٹ جی ڈی پی کو آگے لے کے جانا تھا تو رونا کی وجہ سے تو وہ مائنس ہو گئی تو ورنہ وہ ون پارسٹ پہ کھڑی تھی آپ نے ایسا کون سا کارنامان جام دیا کہ میں اس کو کہوں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا بیسیکلی منیجمنٹ کے اشو ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ورنہ جب پیٹرول دو دفت سستہ ہوا آپ نے چیف سیکٹریز کو ڈریکٹیوز دیئے چیزیں سستی کرائیں کہ ہی کون سی چیز سستی ہوئی آپ کمپیریزن نکالتے کہ جب نواز شریف دور میں جب آپ دھرنا دے رہے تھے پیٹرول سستہ ہوا میں شروع ہوا تھا تو بدلے میں فلاں فلاں چیز سستی ہوتی چلی گئی انہوں نے بجلی میں بھی ریڈیوز کیے پرائیسز انہوں نے بھی بڑھائی تھے آگے پہلے ساتھ میں لیکن پھر انہوں نے پرائیسز کم کیے جب آلمی سطح پہ پیٹرولیم کی کیمتے کم ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا کیا موشکل مرلہ ہے وہ کون سے ٹیم میمبرز ہیں جو آپ کو وہ میکنیزم نہیں بتاتے اچھا اب کہانی ہے چل پڑی یہ کہ یہ تو بیوروکریٹس کے انڈر ہیں ارے بھائی جو صاحب سواد چودری بولنے ہیں ان کا اپنا پولیٹیکل تجربہ خاندان کا تو بہت ہوگا ان کا اپنا تو نہیں ہے وہ پہلی دفعی سمبلی میں آئے ہیں آپ نے ان کو وزیر اطلاع بنایا دیکھیں وہ پہلے سپیشل ایسیسٹنٹ بنے تھے صرف یوسف رضا گلانی کے چند ماہ کے لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ورنہ نارویلی حصول یہ ہوتا ہے کہ جب نئے میمبرز آتے ہیں آپ انہیں منسٹر آف سٹریٹ لگاتے ہیں وہ ایک پخت کی صورت میں کام سیکھتے ہیں اور پھر انہیں تجربے کی بنیاد پر آپ نے حماد اطلاع صاحب کو بہت اچھا کیا پچھلہ بجٹ انہوں نے اپوزیشن کے شور میں کیا آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا بہت اچھے چلیں کہیں کچھ کارگردگی سمجھے لوگوں کو دیکھیں کہ کس نے کیا اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے یا وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے یہ پہلے ادراب پرائم منسٹر کو اپنے سینئر میمبرز کے ساتھ دو تین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت صرف وزن کی صورت میں چل رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں یا یہ کام نکلوانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگوں نے بہت توقعات کے ساتھ ووڑ دی ہیں ہمیں ان توقعات کو پورا کرنا ہے تو ان پہ کون پورا اتر سکتا ہے انہیں اچھا مشورہ کون دے رہا ہے اور اپنا معاملہ سیٹ کون کر رہا ہے کیونکہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ کی مختلف تانیاں آپ کے کیابنٹ کلیکس کی آ رہی ہیں پہلے رزان دعوت کی آ رہی تھی اب وہ ڈیجٹل پاکستان کی بھی آ گئی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے گوڈ گورننس کے ایمج کو تباہ کر رہی ہیں تو پرائیم انسل صاحب بڑا تفصیل سے رانہ صاحب آپ نے تمام ترچیزوں پر روشنی ڈال دی کہ گوڈ گورننس کے ایمج کو کون کون سی چیزیں ہیں جو خراب کر رہے ہیں نہ صرف ایک چکتائی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وزیراعظم صاحب بلکل لاعلم ہے ان تمام معاملات سے یا جان بوجھ کر وہ بھی ان کو ایڈمیٹی نہیں کرنا چاہتے ایکسیپٹی نہیں کرنا چاہتے اور یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ نئی جی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں یا وہ واقعی کنونس نے ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں اور ہم ملک کو بہتر بنا لیں گے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ گربل کہاں ہے کیا ہو رہی ہے لیکن وہ سکون میں مجھے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کپتانی تو الگ بات ہوتی نا کرکٹ گراؤنڈ میں گیارہ پلیئرز کو کھلانا الگ ہوتا ہے اور دو سو چالی سو دو سو پچاس افراد کی پارلیمنٹ کے ساتھ چلنا ایک الگ بات ہوتی ہے بائیسکوڑ عوام کے ساتھ چلنا ایک مختلف بات ہوتی ہے پھر کرکٹ میچ نہیں جہاں پر اپنی مرضی اور اپنی دھاندلی چل سکے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قابلہ میں پساد ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آہ گزرہ میں اور آپ کی بیورکریسی میں اور آپ کے سپیشل اسسٹنس میں ایک جنگ جاری ہے آپ کے کل سیز فائر کلایا ہے کسی کو کئی بٹھایا ہے کونے میں اسد و مرضی ساتھ کسی کو کئی بٹھایا ہے کونے کے اندر اور پھر ان سے بھائی اللہ کے واسطے کل مجھے خطاب کرنا ہے تھوڑا سا خیال کرو انہوں نے خیال کر لیا فضا چودری کا بیان سامنے کل امپورٹن بیان جو یہ کہایا ہے وہ نجیب حارون صاحب کا ہے نجیب حارون صاحب آہ تحریک انصاف کی اب بائیس سالہ تاریخ کے ریمیننگ چینل کمیٹی کی ممبر ہیں اس وقت اور انہوں نے جو سنائی ہیں پیارے انداز جو سنائی ہیں بہت پڑے لکھے آدمی ہیں باب کو آریم آہ آہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ جو بھری لگے انہوں نے کہا کہ اب ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے عوام سے جو بادے کیے تھے ہم نے جو خواب دیکھے تھے ہم نے جس آہ خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ پارڈی بنائی تھی جس کے لیے ہم نے بائیس سال اور چوبیس سال جدو جہد کیے اپنا مستقبل دیا ہے اپنا ماضی دیا ہے اپنی جوانی دیئے تو پارڈی ناکام ہو گئی ہے یہ نجیب حارون صاحب کہہ رہا ہے اب ہاتھ چوبیس کو نئے ہیں چلنے لیں آپ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں بہت ملک ریاض نے کیا کہا ریاض ملک نے کیا تھا اس نے ہمیں عراقی نے اسمبلی کو ذریع لی کیا جاتا ہے اور روز ذریع لی کیا جاتا ہے اب بیروکریسی کرتی ہے اور نون ریکرٹ میمرز کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تخصیح ہو چکی ہے حکومت کے پاس جو ایمینیز ہیں منسٹرز ان کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے تو اے حسدو مر کے اس کو بھی نکال دیا گیا تھا حکومت دراصل ان ٹیکنوم کریڈز پر بروسہ کر رہی ہے جو بہت میں آئے ہیں اب اقول ایک صاحب کے جو بیروکریس لے کر آئے ہیں اور وہ لے کر واپس چلے جائیں گے آپ کو مہین قلشی یاد ہوں گے آپ کو شفقت عزیز یاد ہوں گے آپ کو اس طرح حفیز شکھ دوبارہ آ چکے ہیں تو یہ اس مر کے ساتھ ہو رہا ہے ناصر بیک صاحب یہ یہ فرمائے گا یہ تو فواد چوجی صاحب نے بھی کہا نا کہ کمزور لوگ بٹھائے گئے ہیں عام مہدوں پر اب یہ بھی کیا ڈیلیبریٹلی خان صاحب کمزور لوگ بٹھا رہے ہیں جو ڈکٹیشن لیں یا شاید انڈسٹینڈنگ ہی نہیں ہے دیکھیں میں سب سے زیادہ مجھے تشویر اپنے وزیر خارجہ پر ہے میرا وزیر خارجہ صبح اٹھتا ہے مانی شوز میں ایک دیپر دیتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا اندرستان کو اور اس کے بعد مجھے خبر آتی ہے کہ مزید دس کشمیری شہید کر لیے گئے ہیں مزید پانچ آفتوں کا ریپ ہو گیا مزید بارہ نوجوان اٹھا لیے ہیں ایوریج ونیات پر مقبوضہ کشمیر میں ار مہینے تیس افراد شہید ہو رہے ہیں بائیس نوجوان اغوا ہو رہے ہیں پندرہ سے تیس عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے جو کی جو ہے اتر پردیش کا وزیر حالہ وہ کہہ چکا ہے کہ ہم مسلمان عورتوں سے ہندو بچے جنم دلوائیں گے اب اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی کہاں کریے ہماری خارجہ پالیسی سمم بکم ہے ہم صرف کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے ثابت کر دیا اس نے پھر کیا ثابت کیا ہم نے مجھے بتائے نا آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ آ گئی یو این او کی ریپورٹ آ گئی جورپی یون کی ریپورٹ آ گئی ہوا کیا ہمارن کیا ہوا ہندوستان کے خلاف کیا پابندی لگیں ایک ہندوستانی کے خلاف پاکستان اور چین نے مل کر ایک خرادات پشکٹی سلامتی کانسل میں اس کو ٹیٹس خرار دیا جائے اس نے پاکستان میں اٹیک کی ہیں اب وہ ویٹو کر دیا امریکہ نے آج اڑا دیا امریکہ نے آج جو ریپورٹ آئی ہے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں وہ شرمناک ریپورٹ ہے ہم امریکہ کو لے کے گھونٹے رہتے ہیں تالبان کے پاس کہ بھائی بات کر لو بات کر لو بات کر لو وہ بات کراتے ہیں اسے ان کو کامیابی دلاتے ہیں اب پھر امریکہ ہم پر اعزام لگاتا ہے آج کی ریپورٹ کر رہے ہیں ہم پر اعزام لگاتا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے جب کیا خارجہ پالیسی ہے آپ کی کیا داخلہ پالیسی ہے آپ کی کیا معاشی پالیسی ہے آپ کی کیا تالبی پالیسی ہے آپ کی صحت کی پالیسی کہاں گئی آپ کہیں دونوں کے پیشے چھپ رہے ہیں آپ ایک بریک کے جانب جی بڑھوں گا ناصر بیکسا پوائنٹ آپ کا آ گیا میں بریک سے واپس آ کر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک میں آمیر علیہ السرانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت جس طرح سے ابھی ناصر بیک چکتائی صاحب نے فرمایا پالیسی نہیں ہے بہت ساری چیزوں پر پالیسی نہیں ہیں اوپر سے یہ ایک جو پینڈیمک ہے جس کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑھ رہا ہے پاکستان بھی اس سے نبد ازمہ رہا ہے تو ویسے ہی معاملات بہت مشکل ہو گئے ہیں اب یہ جو چھے مہینے والی بات کا ذکر تھا فواد چواری صاحب کی کہ چھے مہینے انتہائی عام ہیں اور پھر اگر آپ نوٹ کریں تو شبلی فراز صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ماہ بعد ہمیں دھائی سال مکمل ہو جائیں گے اور دھائی رہ جائیں گے بیٹوین دے لائنز کیا ہونے کیا چھے مہینے کیوں کرٹیکل ہیں کیوں امپورٹنٹ ہیں کون انہیں یہ ٹائم دے رہا ہے یا یہ خود سے انہوں نے اپنے لیے کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ چھے مہینے کے اندر پرفارمنس بہتر کرنی ہے نہیں تو کیا کریں گے دو تین چیز ہیں دیکھیں ایک اور لائٹر نوٹ پہ کہ جب ایک بندہ وزیریت لات رہا ہو اور پھر اس کے پاس چاند بیچنے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو زبان پر فرقندی کیا علاج اس نے ڈھوڑنا ہے اور کرنا ہے تو کچھ تو کہنا ہے اچھا بلکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی حکومت پانچ سال سے پہلے جا رہی ہے کہ یہ خودی عظیم کر کے اور جواب دینا شملی فراث صاحب کا کہ پھر ہمارے پاس جائے سال رہے دیں گے بہت اچھی بات ہے کون کہہ رہا ہے کہ نہیں رہے گے ارے بھائی یہ بات کو فواد کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس ساڑھے پانچ ماہ ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساڑھے پانچ ماہ میں حکومت سے لی جائے گی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں دو بنیادیں بنا لیں کہ اس کے بعد اگلے دو سال میں وہ پروجیکٹس ہوا میں کھڑے ہوئے نظر آئیں وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھا نا یہ شریف یہ منصوبے بناتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے یعنی موٹر وے بن گئی چیزیں یہ بی آر ٹی جے سے پشاورہ میں ابھی تک نہیں کچھے مہینے والی ہیں وہ پریشانی ہے وہ ان کے اندر آ رہی ہے کہ میں لوگوں کو بیچوں گا کیا سر سددان کے طور پر کہ میں نے کیا 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 کیونکہ میں دو سال سے تو یہ بیچ رہا ہوں یہ چور ہیں کرپٹ ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے ماضی کے کرزے دے رہے ہیں حالانکہ آپ کسی بھی عمران کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں وہ جب نیا کرزہ لیتا ہے پاکستان میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے عمرانوں کے کرزے میں نے واپس کر دیا لیکن اب اس کو بدقسمت ہی کہیں خوش قسمت ہی کہیں کہ نواز شریف والوں نے جیسے کل ساد رفک نے کہا کہ ہم نے جو کرزے لیے وہ ہم نے دکھا دیئے تم بتاؤ رسیدیں دینی پڑیں گی کہ وہ کرزے کہاں گئے اب یہ جو روپے کی ڈیویویشن ہوئی ہے اتنی زیادہ اصل کرزہ تو اس سے چڑ گیا اب لوگوں کو یہ جو کہتے تھے جی نواز شریف نے اتنے کرزے لیے اس کا جواب تو ان کو دو سال میں دینا پڑ رہا ہے کہ جناب ہم نے پانچ سال میں لیا آپ نے دو سال میں لے لیا تو آپ وہ کارنامہ بتائیں ریپیٹ ہو چاہتی ہے بات لیکن جب آپ نے روپے کی ڈیویویشن کی اور ڈالر کا اتنا چڑھا دیا کام تو بدلے میں مجھے اور آپ کو کیا ملا ہم عوام ہیں پاکستان ہم صرف اپنا سوال کریں گے کہ آپ آئے تھے اچھے مہامدار حکمران آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ستھیک کرنا تھا سب لوگ دے رہے ہیں آپ نے تو ویسے دو دار دسمبر اٹھارہ میں کہا تھا جب لوگوں کے ناکھ روپے کے گیس کے بل آئے آپ نے دو ایم ڈی دونوں نادرن اور صدرن کے اڑھائے اور کہا کہ لوگوں کو بجلی کے بل واپس نہیں لے گئے یہ گیس کے بل مجھے کوئی بتا دے جس کو ایک روپیہ واپس ہو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں ہوئے آپ اب آ جائیں جو چیزیں آپ نہیں کر سکے ہیں کہہ کہہ کے کرونا کی آڑ کا ٹائم آپ کے پاس اسی لئے ساڑھے پانچ مہینے ہیں پرائیم منسٹر نے سوچ کے بعد کہی ہے کہ بھئی یہ جو دو تین مہینے مل گئے اس نے تو ہمیں کھور کر دیا اللہ خیر کرے گا یہ بابا ٹل جائے گی تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیونکہ یہاں پر جو لوگ سرمایہ کار ہیں آپ کے ساتھ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے برائے راست انڈسٹری میں اس بجٹ میں ان لوگوں کو بائی نیم فائدہ دے دیئے گئے عام آدمی سمجھتا تھا کہ اسے دیں گے سرکاری ملازم کو کڑوا کھوٹ آپ نے بروا دیا شاید آپ کو بجٹ کے انڈ پہ اب کل یا پرسوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایک سے سولہ والے کو یا کسی کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے ایک طرف آپ ایم پی ون کے ریٹس پر آ رہے ہیں ایکیس بائیس کو پچھلی دفعہ بھی کچھ نہیں دیا سترہ سے بیس والے کو پانچ پرسنٹ دیا تھا اور ایک سے سولہ والے کو دس پرسنٹ دیا تھا انفلیشن آپ مانتے ہیں کہ بہت زیادہ چڑ گیا یہ تو میں بات کر رہا ہوں ان سرکاری ملازمی کی جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے کام لینا ہے لیکن جب اس کے گھر میں روٹی نہیں دیکھیں نا یہاں پکی ڈھکی ایک تنخواہ ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو بلکل کام نہیں کرتے آپ سسٹم بنانے دے جو نہیں کرتے ان کو فارغ کرتے لیکن جو ان کو بٹھایا ہوا ہے ان کو تنخواہ دینا اور اس میار پر دینا کہ وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کر سکیں لوگ ڈبل ملازمتیں کرتے تھے کرونا نے وہ بھی فارغ کر دی جہاں اسلام آباد میں ڈپٹی سیکٹری لیول کے لوگ بھی اتوار بزار میں شام میں دکانوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ ایک تنخواہ پہ گزارہ نہیں ہوتا جس کی بڑی فیملی ہے جس کے مسائلیں وہ یہی حل کرے گا آپ درست فرمارے ہیں رانا صاحب جو بجیر آدم صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ ماہ اصل یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا کیا کہ میں نے کیا کیا ان کے ذہن میں یہ پریشانی ہے کہ جب لوگ پوچھیں گے کہ وہ تو چور تھے پھر آپ نے کیا کیا تو سر یہ کہہ دیں گے نرانا صاحب کہ ہم ان کے کرزے اتارتے رہے وہ آج بھی تو یہی آپ کو بتا رہے ہیں فلور اف دہ ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہ ہم کرزے لیے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ ان کے کرزے ہیں اور وہ کرزے اتارتے جا رہے ہیں یہ تو انہوں نے اپنی کیمرٹ سے کہا ہے جی ناصر بیک صاحب آپ سے جاننا جاؤں گا سر یہ جس طرح ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کیا جواب کیا دیں گے خان صاحب تو تو آج بھی اگر دو بائیس مہینے میں تو کہتا ہوں دو سال اب کہنا شروع کر دینا چاہیے دو مہینے کی بات ہے اگر دو سال بعد بھی وہ کھڑے ہو کر موازنہ صرف وزیراعظم اپنے دوروں پہ آنے والی لاغت کا کر رہا ہے تو پھر اور یہ بتا رہا ہے کہ کرزے سارے اس لیے لیے کہ ماضی کا بے تحاشہ کرز تھا اور ہم وہ کرز اتار رہے ہیں ان کا کرز ان کا کرز بقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے خان صاحب کہتے ہیں تو پانچ سال دھائی سال ہو گئے دو سال ہو گئے پھر اگلے تین بھی ان کا کرز اتارنے میں گزر جائیں گے کیا اور کہنے کی ضرورت رہے گی خان صاحب کو پھر عوام کو دیکھیں میں بائیس مہینے یوں کہتے ہیں ہم لوگ کہہ میں ہم نردی ہے پرائیم منسٹر سے ہمیں محبت ہے ابنان خان صاحب ہم دو سال نہیں کہتے ہم چوبیس مہینے نہیں کہتے ہم اسے ہفتوں میں کنورٹنی کرتے ہم انہیں ڈیس میں کنورٹنی کرتے ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ ناکامی کی داستانی ہے سر آئے محشت سے آپ شروع کریں وعدوں سے آپ شروع کریں کنٹیلر کی تقریروں سے آپ شروع کریں نکال لیں گوگل سے سرچ کر لیں آپ کیا وعدے کیے گئے تھے کہ انہوں نے یہ کیا ہے اتنا قرضہ دیا ہے انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے انہوں نے ملک کو اگر بجلگی قیمت میں ضعفہ ہوتا ہے تو حکمرہ کرپت ہے اگر قرضہ لیتے ہیں تو حکمرہ کرپت ہے اگر آپ امن و آمان ناکام قیام کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو حکمرہ کرپت ہے تو اب سارے کرپشن کے وہ وعدے وہ دعوے جو آپ نے دعوے میں آنے سے پہلے کیے وہ آپ سے لاغو ہو رہے ہیں نا وہی یا تو واپس لیں ان بیانات کو آپ کہ نواز شریف کرپ نہیں زرداری کرپ نہیں چرداری نے جتنا قرضہ لیا ہے وہ بتا دے مجھے آپ نواز شریف نے جتنا قرضہ لیا وہ بتا دے مجھے آپ اور آپ نے اب تک بائیس مہینے میں میں بھی بائیس مہینے کہہ رہا ہوں جتنا قرضہ لیا ہے وہ بتا دے ہر حکومت یہ نہ بتائیں ہم لوگوں کہ آپ نے کتنا قرضہ واپس کیا ہے ہر حکومت قرضہ واپس کرتی ہے ہر حکومت قرضہ لیتی ہے دواز شریف کی حکومت آئی ایم ایف کے قرض پہ چڑی اور قرضہ واپس بھی ہوتا رہا ہے ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کا قرضہ ادا کرتی ہے یہ رول ایک طریقہ ایک آرہا ہے پھر آپ کہتے ہو کرپشن کی طرف کی نہیں ہوئی بھائی کرپشن کہاں پر نہیں ہے جنوبی کوریا جاپان یہ وہ آپ کے آئیڈیل کنٹری ہیں نا جہاں پر بڑی دیموکریسی اور بڑی ہیمن رائیس ہے کرپ ترین ملکیں ہیں جنوبی کوریا میں گیارہ مہینے میں نو وزیراعظم تبدیل ہوئے کرپشن کے الزام میں ہندوستان کی کرپشن کا کیا خیال ہے آپ کے کہ معمولی ہوئی نوامل کرپشن ہے نمازی پریزگار لوگ ہیں کرپشن ماں کروڑوں کھربوں میں ہوتی ہے وہاں سے رافیل ڈیل جو ہوتی ہے اسلاح کی وہی کھربوں دولر کی ہوتی ہے اس میں عربوں کے کرپشن ہوتی ہے اس میں امبانی ہیں اس میں اور لوگ ہیں کرپشن کار نہیں ہوتی کرپشن ترقی کو متاثر نہیں کرتی میرا چیلنج ہے کرپشن آفتا ریویری متاثر کر سکتی ہے تو آپ کو کرپشن کے پیچھنی چھپنا چاہیے آپ کو کرونا کے پیچھنی چھپنا چاہیے آپ کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو دو سال ہو گئے چھ مہینے آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ دھائی سال کے بعد آپ کی الیکشن کم انتخابی مہم شروع ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور سے جمہوری ملکوں میں دھائی سال کی کار کرنی کے بعد آپ ناکام شروع کرتے ہیں اگلے اتخابات کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اگلے اتخابات کے لیے کہنے کے لیے یہ تو آپ بیگ ساب فرما رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے لوگ فرما رہے ہیں جس طرح نجی بھاروم صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا دو سال تک آپ کی معیشت مائنس بن جائے گی دو سال تک میری ریپورٹ نہیں ہے آئی ایم ایس کی ریپورٹ میں آمیر علیہ السلام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا باقی تو چلے معاملات جو بھی ہے ٹیم نہیں صحیح لوگ نہیں صحیح جس طرح بھی ساری چیزیں یہ تو کرپشن کا خاتمہ کرنے آئے تھے اور پھر مجھے اور آپ کو یا بیگ ساب کو آج نہیں یہ کہنا پڑھ رہا ان کے اپنے ایم این اے یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے جو کام دس ہزار میں ہوتا تھا اب تیس ہزار میں ہو رہا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے مطلب آپ کنٹرول نہیں کر پائے آپ وہیں تک رہتی کرپشن آپ نے تو کرپشن کا پیسہ نکلوانا تھا وہ نہیں ہوا وہاں تک نہیں رہی کرپشن جہاں تک تھی بلکہ اس میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے آپ کو چھوٹی سی کہانی پیچھے سے سناتا ہوں جب 97 کی کمپین تھی نا نواز شریف کی تو انہوں نے پہلا جلسہ سمبولیکلی کیا تھا گوادن میں اور دوسرا کیا تھا غازی بروتہ پہ وہاں لوگ نہیں تھے وہ میسج دینے آئی تھے کہ میں ڈیولیپمنٹ کروں گا لیکن فس گئے وہ اتصاب میں اور ساری اپوزیشن کو اندر حضرداری صاحب بے نظیر کیا کیا وہ آپ کو یادہ ٹائم پہ تصویر چھپی تھی بے نظیر کے گلے میں ڈالٹروں کا آر کا نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی اچھا کر کے خود اپنے لئے برا کرتے یہ تجربے تھے یار کام کرو لوگوں کا تاکہ لوگ یاد رکھیں اور لوگوں گل کا کام کرو اب یہ عمران خان صاحب لگے میں اس کام پہ جو لوگ پہلے کر کے چھوڑ گئے کہ نتیجہ نہیں نکلتا وائٹ کالر کرائم کا آپ تدارک کریں اپنے اندر نئے سراخ نہ بننے دیں جہاں پہ رس رہا ہے ڈالر مسلسل یعنی سعودی عرب سے آیا ہے یو اے ای سے آیا ہے چائنا سے آیا ہے وہ گیا کہا سارے کا سارا چھرلی نیچے لگی بھی تھی اور نیچے سے نکل گیا آپ کی اس وقت نا گوبرننس کا تجربہ تھا سارے نئے لوگ آپ نے کٹھے کر لیے اور جو لوگ ساتھ آئے ان پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں تھا کہ یہ نواز شریف کا بندہ ہے یہ زرداری کا بندہ ہے بھئی وہ سرکاری ملازم ہے آپ ان سے کام لے لیں تو وہ کام کریں گے وہ کسی کے بندے نہیں ہوتے وہ اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں کوئی دو چاری لوگ ہوتے ہیں جو جیسے ہم آزم خان صاحب بالکل اٹیچ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے دو چار لوگ ہوتے ہیں ہر حکمران کے ساتھ سارے نہیں ہوتے لوگ اپنا ڈیلیور کرتے ہیں سلمان فاروق کی ایک زمانے میں زرداری صاحب بینظیر بھٹو کے بھی بلو آئیٹ تھے اور وہ نواز شریف کے بھی تھے موٹر وے منصوبہ چلانے والوں میں تھے لیکن پھر وہ ایک خاص حد میں جا کے بہت زیادہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لگ گئے تو پھر وہ اٹیچ ہو گئے عمران خان صاحب زیادہ لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے پھر ٹرسٹ کا بھی ایشو تھا لیکن ان کے پاس رپورٹس کو موجود تھی اب ان کے جو نئے ہیں جن کے بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا کہ جی بیرو کریٹس کو ہو گیا بھائی آپ نے کیا ڈیلیور کیا آپ کو وزیر اطلاع کے طور پر کیوں اٹھایا گیا آپ کہیں ڈیجیٹل میڈیا ڈونڈ رہے تھے پرنٹ میڈیا کو کہتے تھے یہ متروک ہو گیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا نے رہنا نہیں ہے ابھی تو جب نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے آپ نہیں رہے وزیر اطلاع تو آپ کام وہ کریں جو آپ کو دیا جائے تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے دنیا بھر کی مثالیں چھوڑ دیں کیونکہ آپ کبھی سکنڈینیویل کا نظام دھوڑتے ہیں کبھی ریاست مدینہ اور کبھی چائنہ جس سارے ایک دوسرے سے متصادب ہیں آپ کو اپنے لیے ایک موڈل بنانا ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ملک میں میرے پاس کیا اختیارات ہیں کیا میں نیا اختیار لے سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کی پچھلی حکومت میں سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کے پاس تھی تو بات چیت کر کے قوانین بنائے جاتے رہے چینج ہوتے رہے آپ نے تو اس بے خلاف کو مطروکہ اپناک سمجھ لیا ہے نہ ان سے بات کرنی ہے نہ ان سے ہیلپ لینی ہے جتنے آرڈیننس آپ نے گوڑ گوڑنس کے لائے لائپت ہوتے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم وہ دوبارہ لائیں گے نہیں کیونکہ آپ نے رستہ ہی چھوڑا پھنے دی تو آپ جو ساڑھے پانچ مہینے کہہ رہے ہیں صرف سنجیدہ ہوئے ہیں لوگوں کی ٹیم ٹھیک رکھ لیں اور آپ کام کر لیں اور لوگوں کو توقعات ہیں لیکن اگر آپ صرف یہی ودیرہ رہا کے وہ یہ کرتے تھے اور میں یہ کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا مجھے رانا صاحب ایک چیز آپ صحیح رانا صاحب جاننا چاہوں گا یہ جو پیپلز پارٹی ہے کبرزمان کائرہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں فواد چوزی صاحب والا جو بیان ہے وہ انہوں نے دیا نہیں ان سے دلوایا گیا ہے تو یہ کون سے اب عامل کار فرما ہو سکتے ہیں اور کس سائیڈ پہ ہو سکتے ہیں جو ان سے اس طرح کا بیان دلوائیں گے اور پھر دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ جو میڈیا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ریلیونٹ ہو گیا اور ختم ہو جائے گا یہ کیا فواد چوزی صاحب کا اسی میڈیا کی خبروں میں لائیو رہنے کا شوق ہے جو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے ایک تو یہ سوچا کہ وہ چلے گئے غیر ملکی نشریاتی ادارے پہ کہ یہاں پہ تو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں شاید انہیں ہی کی حکومت کے لگے ہوئے سینسر ہوئے انٹرویو ہی نہ چلنے تھے کہ وہ وہاں سے آیا انٹرنیشنل ہی اور چل گیا اور پہ سب نے اٹھا بھی لیا تو آپ سمجھ لیں کہ جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو سیاست ہے اور اس پاکستان میں یہ سیاست چلتی رہی ہے حکومتے ریت کی دیوار ثابت ہوتی رہی ہے وہ جو دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے ہیں وہ سامنے کی نہیں دیکھ سکتے تو ان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم جاک آ رہے ہیں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگوں کو کرونا کے ساتھ ساتھ اب مزید فکر ہو گئی ہے کہ کام کیسے ہوگا روٹی روزی کیسے ہوگی یہ بلکل فکر کرتے ہیں بار بار پریس کامپنس میں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے لیے حل نکالنا پڑے گا کہنے سے بات نہیں ہے ناصر بیک چکتائی صاحب ناکدین تو ہر چیز پر ہی تنقید کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کو تو جس طرح عمران خان صاحب سے پیار ہے ہم سب کو ہے ہمارے ملک کے وزیراعظم اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ چیزیں وہ بہتر کریں لیکن لوگ ان کے احساس پروگرام جو اس کو فلیکشپ پروگرام کہتے ہیں لوگ اس پر بھی ایک تنقید کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ناکدین کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو بلکل بھکاری بنانے کی طرف وہ لے گئے ہیں کہ لنگر خانوں سے وہ دو وقت کی روٹی کھائیں ان صحت کارڈ ایک کروڑ لوگوں کو اب دینے جا رہے ہیں علاج مالجے کا مسئلہ حال ہو گیا داس بارہ ہزار رپیہ گھر بیٹھے مل جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرف نہیں جا رہے جہاں لوگ سکلفل لیبر یہاں سے پروڈیوس ہو یا لوگ اپنا کام کریں یا ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی طرف خان صاحب کہنے نہیں لے کے جارے لوگوں کو یہ بھی ایک اعتراض ہے وہ کہتے ہیں میرا فلیکشپ پروگرام ہے پورا کریڈٹ لیتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے اور پھر لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں آپ کی کیا رائے ہوگی اس پر ان کا پروگرام نہیں ہے میں ماظرت کے ساتھ میں اس کروں گا یہ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کو ری موڈیفائی کر کے اس کا نام احساس پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ بینظیر کا نام آئے نہیں شرے سے لیکن جب گورنر سن مٹیاری جائے اور وہاں انہوں نے ایک حافیل سے پوچھا بڑی دیجئے کہ یہ پیسے کس نے نہیں ہے تو اس نے گورنر سے کہا کہ بینظیر لے دیجئے انہوں نے غصہ جئے گورنر کو اور اتنا غصہ آیا کہ واپس آجوں نے کرونا ہو گیا تو ایک پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ میں نے جزیر پہ ارز کیا کہ فلائی راست خیراتی دسترخوان پہ نہیں چلتی خیرات پہ نہیں چلتی روزار پہ چلتی ہے آپ کی ریفارنس پہ چلتی ہے تو اب بلکہ صحیح کا کہ کوئی سٹیک کر لے نا ریاست بندیرہ یا چیل جمہوریت یا چیل کوئی ایک چیز سٹیک کر لیں مستقل کنفیجن ہے مستقل افراد افری ہے کبھی سدارتی نظام کی بات ہوتی ہے کبھی اٹھارویں ترگیم کے خاتمے کی بات ہوتی ہے کبھی بات ہوتی ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے واپس کرو اور صوبہ کو وقت پیسے واپس کرنے پڑھ رہا ہے تو وفاق کو پال لے گئی اور ایک خطرنات صورتی ہے میں اب مجھے بڑی تشریح ہو رہی ہے آنے والے وقت میں کہ یہ صوبائی تاثب میں جو پیو پر دیکھ رہا ہوں پرچیائی کے لوگ کو مقابلہ کرتے ہوئے کرونا کا کہ صوبہ میں اتنا کرونا کسی صوبہ کا نہیں ہے کرونا عالمی میراس ہے جہاں جائے پھیل جائے گا وہ پنجاب میں جت اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے تو چلیں آپ آ جائیں بتا دیں کہ پنجاب میں کتنے ٹیسٹ ہوئے چند میں کتنے ٹیسٹ ہوئے بلوچستان میں کتنے ٹیسٹ ہوئے اور کے پی کے میں ٹیسٹ ہوئے کہاں پر ڈیف ریڈ زیادہ ہے کہاں ریکاوری ریڈ زیادہ ہے کہاں پر انفیکشن ریڈ زیادہ ہے یہ مقابلہ کر رہا ہے نہیں یہ رو تو آدھا شمار آپ دیتے نہیں ہیں آپ تیسری بات میں ارس کر رہا تھا کہ آپ کو ریفارمز کرنا پڑیں گی آپ کو روزگار دینا پڑے گا جہاڑی دار مزنور پر بہت پھر لیے آپ وہ ابھی بھی بھی روزگار ہیں ابھی بھی ریڈ زیادہ محیشت کو اور کرونہ کا دونوں محیشت کو کمزور کیا کرونہ کو اسٹرم کیا آپ یہ پوری صورتحال ہے اس کو ختم کرنا ہوگا امران خان صاحب کا جو ایک گریس ہے اور ایک مقام ہے وہ ختم ہو جائے ہیں میں کوئکلی آخری سوال ہوگا میرا رانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ معاملات کچھ بہتری کی جانے جانے کی توقع اگلے کچھ وقت میں ہے یا یہ اب نہ ہی کریں ایسے ہی چلنا ہے اس میں لیکن اس پہ تو میں کافی بات کر چکا لیکن ناصر بے چکتائی صاحب نے اسے جو آپ نے سوال پوچھا تھا میں اس پہ تھوڑا سا اور بڑھا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھے اور فیصل اضافہ کر کے پانچ ساتھ میں پیپلز پارٹی میں کیا لیا کوٹ آؤٹ ہو بھی سب کو بس کیونکہ ریفارمز اور عملی کام عام آدمی کا وہ چاہیے یہ خیرات کا دندہ کہیں نہیں بٹھتا یہ تب بکے گا جب لوگوں کو ریگولر روزگار ملے گا اور جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے اس کو بارہ ہزار مل جائے اور پھر اس کے لیے تو شاید یہ ہوگا آپ کو اب یہ ٹھیک ہے کرونا کے اندر آپ کو ایک ایمرجنسی پڑ گئی ہے آپ دے رہے ہیں لیکن جیسے سندھ میں گورنر سندھ کے ساتھ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ پیسے اس کے ہیں سندھ میں ہی پیپلز پارٹی کا ووٹ رہا گیا باقی کسی جگہ پہ ان کو ووٹ بھی نہیں ملا یہ سب کچھ دیا انہوں نے سوچنا یہ ہوگا کہ آپ نے جو بادے کیے تھے عام آدمی کا کاروبار چلے انڈسٹری سے لے کے نیچے تک کاروبار چلے حکومت کاروبار نہیں کیا کرتی یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے ان کو کہا ہم گھر بھی دیں گے اور نوکری بھی دیں گے اب آپ کو بزاکتے دینی پڑ رہی ہیں جیسے راجہ پروید اشرف نے پیپلز پارٹی کا ٹین بجو آیا یہ کہہ کے کہ اکتیس دسمبر کو ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے وہ پانچ سال میں نہیں کر سکے اور وہ انہیں لے کے دوب آنے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اعلان کرتے ہیں اور پھر سوچتے نہیں اور پھر آپ کہتے نہیں کر لیں ہی وقت کے ساتھ ساتھ ایسے نہیں ہوگا بالکل صحیح میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں معزز مہمانوں کا اور جو آج عمران خان صاحب کی تقریر تھی جی ایک ایک پوزیٹیف چیز ہے اور جو پوزیٹیف ہے اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے جو انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی اور وہ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ہے کہ وہ یکسا نظام تعلیم اور ایک نصاب جو ہے نظام تعلیم تو نہ کہہ لیجے لیکن ایک نصاب بھی اگر وہ کروس پاکستان کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی نصاب جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہو وہی نومل سکولز میں وہی ہائی انڈ سکولز میں پڑھایا جا رہا ہو اگر یہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کوالٹی کا ایک سیلیبس ہو تو میرے خیال سے یہ بہت ایک ایسا کام ہوگا جو بہت اچھا اور پی ٹی آئی کے کریٹ پہ جا سکے گا اور اس سے بہت ساری چیزیں بہت آسان ہوں گی جو ڈسکرمنیشنز ہیں وہ ختم ہوں گی تو آئے مست اپریشیٹ یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے امید کرتے ہیں ایسی اور پوزیٹیف چیزیں بھی آئیں اور ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہو عملی طور پر بھی ہو اور ہمیں بھی اسی طرح تعریف کرنے کا موقع ملے آج کے پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکلے پا